اور آخری دن فاہل کر کے بعد وہ ختم کرنا ہوں کہ اگر قبیرہ کی گناہ قبیرہ کر لیے تو وہ ساکت اور عدالت ہو جائے عدالت صاحبت ہو جائے سوال یہ ہے کہ بہت سارے صحابی قرام سے گناہ ہوئے مطلب کسی صحابی سے جناہ ہوا کسی صحابیہ سے جناہ ہوا تو گناہ قبیرہ کے مرتقب کے لیے عدالت صحابیت نہیں ہوتا تو ساکت اور عدالت ہو جائے پھر وہ حدیث کا رابی کیسے ہو سکتا ہے حدیث کا رابی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ حدیث کا رابی ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے اور گناہ قبیرہ کے انتقاب سے آدمی ساکت اور عدالت ہو جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ عام افراد امت اور صحابی کرام میں فرق یہ ہے کہ صحابی کرام نے اگر گناہ کیا قبیرہ بھی تو انہوں نے توبہ کی اور اس توبہ کی گواہی قرآن سے ثابت ہے عام افراد اور امت کے خلاف اگر انہوں نے توبہ کی تو اس پر کوئی دلیل موجود نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کرام سے اگر گناہ قبیرہ کا انتقاب ہو گیا تو ان کی طوبہ منصوص ہے قرآن و عدیس سے ان کی طوبہ ثابت ہے لہذا ان کی طوبہ ثابت ہے تو ساکت اور عدالت نہیں ہوئے عام افراد امت کے خلاف جارانوں سے یہ معنی نہیں ان کی طوبہ قبول ہوئی کی نہیں انہوں نے توبہ کی کی نہیں اس سلسلے میں بچارتا ہوں تو حدیث میں سناتا ہوں اور اس سے چھلیس تقلالات کرنا چاہتا ہوں پہلے حدیث میں سناتا ہوں ان امراہتا خرجت على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقاها رجل فانجللها فقضا حاجته منها فصاحت فانطلقا ومرت بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بکذا وکذا ومرت بعصابة من المهاجرین فقالت ان ذلك الرجل فعلت بکذا وکذا فانطلقوا فاخدوا الرجل الذي ظنن انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو آدم فاتو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما عمر به لیرجل قام صاحبها الذي ظنن انه وقع عليها یا رسول اللہ على صاحبه فقالت ان هبیف وقال لرجل قولا حسن وقال للرجل الذي ظنن انه وقال جماعت پڑھنے کے لئے نکلی ہے ایک آدمی ان کی طاق میں تھا اس نے جادر ڈالی اور ایک طرف لے گیا اور ان کا ریخ کیا فقالت حاجت ہوگی ان کا ریخ کر رہا ہے وہ عورت چیخی تو بھاگا وہ تو بھاگیا لیکن ایک اور آدمی آگیا تو عورت نے چیخ کر کے کہا اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا سکیا ادھر سے مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی اس عورت نے کہا یہ جو آدمی جا رہا اس نے میرے ساتھ ایسا سکیا انہوں نے دوڑ کے تو اس کو پکڑا اور اس عورت کے پاس ان کو لائے گیا وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں عورت کہہ رہے ہیں نام ہوا گا یہی ہے تو ایک نکتہ یہ معلوم گا کہ فجر کی نماز غلص مہتی کچھ لوگ آدم دیتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے تو فجر کی آدم غلص مہتی ہے کہ آنکھیں تھوڑا سے واصلے تو اوپر نظر نہ آیا یہ عورت دیکھیں اس نے ان کے ساتھ ریپ کیا لیکن چہرے اتنے قریب ہوئے تو بھاوجود بھی وہ عورت پہچا نہیں سا رہی اتنا دیرہ غلص میں عورت مہتی ہے اب یہ دوسرے صاحب چلنا رہے ہیں بولے رہے میں نہیں ہوں عورت بولے کہ یہی ہے دوائی دے ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس لائے گئے مہجرین گلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رجم کا دیا تھا مجھے چاہرے کہ اللہ کہ رسول میں نے کچھ نہیں کیا میں سچ گئے غلطی ہو رہی سوچ کہا کہ عورت دوائی دے رہی لہذا سنگسار کرنے کے لئے لائے گیا جب پتھر مارنے کے لئے تیار ہوئے تو وہ جو آدمی ریپ دیا ہوا تھا وہ بھی وہ موجود تھا اس نے کہا کہ اللہ کہ رسول رو چاہیے آنا صاحب ہوا میں نے ایسا کیا کیسا تذکیہ فرمایا تھا کہ آدمی جان دینے کے لئے تیار ہو گیا لیکن ضمیر کی ایک ہلکی سی حدرہ سے خلیش بردار سنگل کے تیار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تذکیہ اس طرح کیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ادھائی میں غصور ہے غصور فاقا ہے مجھے رہن کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے جا اللہ نے مجھے معاف کیا اس کا مطلب کسی عورت پساکہ اگر ایک مجھے بھی گنایا وہ پہلے ہی گنایا اس کا کوئی گنایا اذا بھی فقط غفر اللہ میں نے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور وہ صاحب پس گئے تھے وہ قال اللہ رجیل کھوڑا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھئی غلطی ہوئی اور اچھے چی باتیں فرمایا اسے پتا کہا کہ نبی کو غیب قیل نہیں ہوتا اگر نبی کو غیب قیل نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھرین کی جگہ ہے بے قصور آدمی کو رجیل کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے بعد اس آدمی سے کے بارے میں کہا جو آدمی ریب کرنے والا کہا رجیل کرو رجیل کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا اس آدمی نے ایسی توبہ کی دوئی میں کہنے جائے اس آدمی نے اس لکتہ اس آدمی نے ایسی توبہ کیے کہ اگر مدینہ کے سارے کنہیں گار اگر توبہ کرے تو سب کی برشش ہو اسے پتا یہ چلا کہ صحابے کرام نے اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ ان سے اگر کنا ہو بھی گیا تو انہیں توبہ کی اور ان کی توبہ منسوس ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ انہیں توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی دیگر افراد امت کے پر خلاف کہ انہوں نے توبہ کی کے نہیں کی منسوس نہیں ہے لہذا گناہ کبیرہ کے انتقام پر بعد بھی صحابے کرام ساکت العدالت نہیں ہے اپنی عادل ہے لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھاری بات کر سکتے ہیں ویڈی فرق ہو گیا عام لوگوں میں اور صحابے کرام بسوارہ تعالی حدیم روح motivates سمسلا موسیقا موسیقی